ہیلو فرینڈز آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کرنے والے ہیں سی ٹیٹ کی ویب سیٹ پر جو نوٹیس آیا ہے جو کی نورمالائزیسن کے ریگارڈنگ میں ہے ٹھیک ہے پہلے تو ہم جو نوٹیس میں لکھا اس کے بارے میں جانیں گے پھر یہ نورمالائزیسن ہوتا کیا ہے کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے وہ اس طرح سے ٹھیک ہے تو چلیے پہلے نوٹیس میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں سی بی ایسی نے بولا ہے کہ ہماری جو پیپر ہوں گے وہ شیفٹس میں ہوں گے اور کافی لمبے چلیں گے ٹھیک ہے یعنی ایک مہینہ تک قریب ایگزم چلے گا اور شیفٹس میں ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا جب پیپر شیفٹس میں ہوتا ہے تو پیپر کو جو اس کا ڈیفیکلٹی لیول ہوتا ہے اس کو مینٹین کرنے میں تھوڑی دکھت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کبھی پیپر ایزی بن جاتا ہے کبھی ہارڈ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جس دن ہارڈ بن گیا پیپر تو اس میں بچے کب نمبر سکور کریں گے جس دن ایزی ہوگا تو اس میں زیادہ سکور کریں گے ٹھیک ہے تو اس جو یہ گیپ جو آیا ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے نورملائزیسن کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سفج مہین بات اب یہ نورملائزیسن کیا کیا جائے گا تو مان لیجی آپ نے ایکزام جس شیفٹ میں آپ کا ایکزام تھا اس میں آگے ایزی کوششن یعنی آپ نے مان لیجی ایوریج مطلب ہائی جو بچے گیا ایوریج وہ ون فورٹی گیا ٹھیک ہے اور کسی ان کا دوسری شیفٹ میں تھا پیپر ٹھیک ہے تو اس کے وہاں پر تھے ٹھیک تو وہاں پر مان لیجی اس بچے نے کیا صرف کوئی وہاں کے جو أبحث تھا 100好好ہ نگل اللہ کے آ всю psychologists 量 رسولتگیس مکڑا دیا جائے گا اور جو ایزی والے سے اس کے مارک کو کم کر دیا جائے یعنی equal کر دیا جائے گا جیسے اس کے 130 تھے اس کے 100 تھے تو اس کے marks کم کر دی جائیں گے 15 اور اس میں 15 add کر دے جائیں گے لیکن cbsc نے اس میں ایک line over لکھی ہے کہ normalization ضروری نہیں ہے کہ normalization کیا جائے گا اس میں لکھا ہے اگر ضرورت پڑے گی تو normalization کیا جائے گا ورنہ تو normalization نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی یہ sure نہیں کہا جا سکتے کہ normalization ہوگا یا نہیں اگر ہماری دی گئی جانگری سے آپ سنتوشت ہیں تو پلیز ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دھنیواز